تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں حافظ رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ضرورت مند ہونے والی ہے آپ سب اس ویڈیو کو چھوڑ کر کے کبھی کہیں بھی نہ جائیے پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی نفل نماز کے بارے میں بتائیں گے پیاری دوستوں یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے اس لئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ سبھی کو شب برات بہت بہت مبارک پیاری دوستوں یہ بہت ہی مبارک رہے ہیں تمام اللہ کے بندے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کو سوچ رہے ہوں گے آپ کی دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ ہم کون سی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا آج کی رات میں کیا پڑھا جاتا ہے کیا کیسے کیا پڑھیں مطلب کچھ اگر آپ کو نہیں پتا تو سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے پوری ویڈیو دیکھیں آپ کی ضرورت مند ویڈیو ہے آپ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے تو یقین مانیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پیاری دوستوں اس رات خوب وظیفے پڑھے جاتے ہیں نمازیں پڑھی جاتے ہیں تو ان سب کے ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے آپ ہمارے چینل چیک کر لیجے اور انشاءاللہ تعالی چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں بیل آئیکن دبا دیجئے تک کہ ان ویڈیوز کی سب سے پہلے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو نماز پڑھنا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ فضیلتیں بتاتے ہیں دوستوں آج کی رات کی بہت 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 ساری فضیلت ہے حدیث پاک میں اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں پہلے دوستوں حدیث پاک میں ہے کہ رات کے چوتھے پہر یعنی شب برات کے چوتھے پہر میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے پانچوے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو ساتوے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو آٹھوے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے نوے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے اور دسویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندہ دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے پھر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک یعنی رات کے شروع سے لے کر طلوع فجر تک پیاری دوستوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمان کی جانب اوپر بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا آقا کا گدہ مانگ ارے مانگ سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ پیاری دوستوں جو کچھ بھی چاہیے آج کی رات میں آپ عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ ملے گا بہت ہی مبارک رات ہے اور اگر آپ شب برات کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بھی بعد میں آپ اس نماز کو پڑھ لیجئے بہت ہی زیادہ فضیلتوں والا وظیفہ ہے پورے شابان میں بھی آپ اس نماز کو کبھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی دن کسی بھی رات میں تو آپ مایوس نہ ہو تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پیاری دوستوں تو آئیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ آخر ہم لوگوں کو نماز آخر کس طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنا کیسے ہے کیا پڑھنا ہے تو پیاری دوستوں بہت ساری نمازیں آج کی رات میں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور بہت سارے وظیفے بھی ہیں تو ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں نماز بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے پیاری دوستوں آپ کو پوری آٹھ رکعت نماز پڑھنی ہے جی ہاں پیاری دوستوں آٹھ رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے اب کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے دوستو اس ویڈیو کے آخر میں بہت ہی پیاری دعا بھی کی گئی ہے پوری ویڈیو اللہ کے ذکر سے بھری ہے اس لئے پورا ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا ٹھیک ہے پیاری دوستو مرد عورت سبھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں پاک صاف حالت میں ہی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے تو آٹھ رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے اب ایک سوال کی دو دو رکعت کر کے پڑھیں یا چار چار رکعت کر کے پڑھیں تو پیاری دوستو آپ کو آٹھ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہے تو چار سلام سے آپ کو چار بار میں یہ نماز پڑھنی ہے دو دو رکعت کر کے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا یہ جاننا ہے تو پیاری دوستو سب سے پہلے سوال کی آپ کو پڑھنا کیا ہے نماز میں آپ کو سب سے پہلے نیت سمجھ لیں نیت آپ کو کرنا ہے کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل پڑھوں آستے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر ایسے کر کے آپ کو نیت باندھ لینا ہے اور چاروں بار میں یعنی آٹھوں رکعت میں پوری دو دو رکعت کر کے ایسے نیت آپ کو باندھنی ہے ہر دو رکعت پہ ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ گئے اب نیت باندھ کے آپ کو سب سے پہلے سنہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو پڑھ لینا ہے اس کے بعد الحمد شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ کو یہ اور سورت پڑھتے ہیں تو کسی اور سورت کو نہ پڑھیں بلکہ اس کی جگہ پانچ بار کل ہوا اللہ احد پڑھیں پانچ پانچ بار ہر رکعت میں پڑھیں اور اس طرح دو دو رکعت کر کے آٹھ رکعت نماز آپ حضرات مکمل کر لیں بہت ہی آسان طریقہ ہے پیاری دوستوں ایک بار پھر سمجھئے آٹھ رکعت نماز ہے تو آپ کو دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے چار سلام سے اور ہر رکعت نورمل پڑھنا ہے بس آپ کو الحمد شریف کے بعد کسی سورت کے جگہ پر پانچ پچ بار کل ہوا اللہ احد پڑھنا ہے یعنی کہ سورہ اخلاص پانچ پچ بار پڑھ لینا ہے اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے آٹھ رکعت میں آٹھو رکعت میں ایسے ہی پڑھئے دو دو رکعت کر کے چار چار بار میں آپ کا مکمل ہو جائے گا اٹھ رکات چار بار میں دو دو رکات کر کے اور ہر رکات نورمل آپ کو نیت کرنی ہے نیت کے میں نے دو رکات نماز نفیل پڑھو مو میرا کعبہ شریف کی طرف یا رکھ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ سلام پھر لیں دو رکات پڑھ لیں سلام پھر لیں پھر دو رکات پڑھ لیں پھر سلام پھر لیں دو دو رکات نفیل کر کے چار بار میں اٹھرکات آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ کا نماز مکمل ہو جائے گا تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور نماز کے بعد کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے سیمپل طریقہ ہے نماز کا بہت ہی کم وقت میں آپ راہم سے اس نماز کو پڑھ لیں گے اور ضرور پڑھئے کیونکہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس میں سے کچھ ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں پیاری دوستوں اس نماز کو پڑھنے والا شخص گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں آپ کو دھیر سارا ثواب ملے گا ثواب عظیم ملے گا اور دعائیں قبول ہوں گی یعنی آپ کی دل میں جو بھی آپ کی حاجت ہوگی مراد ہوگی آپ کی وہ دعا قبول ہوگی پوری ہوگی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس رات کے برکت سے مغفرت فرمائے ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں کو صالح اولاد عطا فرمائے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے ہماری شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے ہماری نمازوں کو ہمارے وظیفوں کو ہمارے ٹوٹی فیٹے عبادتوں کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم دعا کریں گے کہ آپ کی ہر دل کی حاجت پوری ہو جائے آپ کی ہر دل کی مراد پوری ہو جائے اور آپ بھی ہمارے حق میں دعا کیجئے پیاری دوستوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں تمام پریشان حالوں کے حق میں دعا کیجئے اور ایک بار درود پاک پڑھ کے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پیاری دوستوں ہم نے آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیا بلکل اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جلد سے جلد اس ویڈیو کو تمام اپنے دوست اب آپ تک پہنچا دیں وقت بہت کم ہے پیاری دوستوں ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں حافظ رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ